ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے نا ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو اپنے جسم مبارک پر دو پتھر باندھ لیے اور عمر بن عبد ود جو تھا جس کو مولا علی نے خندق کے موقع پر جب گھوڑا ادھر لیایا حضور کی طرف تو مولا علی نے اس کو جب قتل کر دیا نا تو اس کی لاش کے لیے بارہ ہزار درم دے رہے تھے وہ ہاں جی وہ کہہ رہے بارہ ہزار درم لے دو اس کی لاش ہمیں دے دو جب یہ بات میرے آقا و مولد عام نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہ دیم دیا ہے صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو بارہ ہزار درم دینے کے لیے تیار ہیں کہ اس کی لاش ہمیں دے دو صحابہ نے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور رسول اللہ نے دو باندھے ہوئے تھے اور تیہ باندھے ہو زیفہ بن یمان نے اس دن صرف تیہ باندھے ہوئے تھے تھنڈی ہوا چل رہی تھے ایک صحابی نے بھی نہیں عرض کی حضور لے لیں اسے کپڑے بن جائیں گے روٹی بن جائیں گے خوددار نہ ہو فقر تو ہے کارِ الٰہی ہو صاحبِ غیرت تو ہے تمہیدِ امیری ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے دو درم دینے والے کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا جب وہ جنازہ آیا تو حضور نے فرمایا یہ مقروض تو نہیں ہے عرض کی حضور اس نے دو درم دینے ہے فرمایا سلو اللہ صاحبِ کن فرمایا تم اپنے ساتھی پر نماز جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھتا یہ دو روپے لے کر لوگوں کی فوت ہو رہا ہے لوگوں سے کرگ لے کر کافروں سے لے کر ریاستِ مدینہ بنتی ہے تو بات کرو کرنے والی کون کون یہ بھی کون مذہب ہے نا جناب اقبال کہنا ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت پنجابی ہیں میں خود پنجابی ہیں ہاں جی لیکن پنجابی ہیں دے پہ اقبال بھی جڑا تو پریشان ہویا جڑا سبحان اللہ جی اقبال پنجابی ہیں دے بارے میں خود بھی پنجابی ہیں مدد کیسے پنجابی انہوں میں درد ہو گئے ہاں جی میں بھی پنجابی ہیں ہے بہت تازہ پسند مذہب میں اس کی طبیعت کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جل تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل ننگ دھننگ پہ ہوئے کہنے بابا بڑا پہنچے جیڑا قرآن و عدیث ساری جنگی پڑھا ہے رہا وہ نہیں پہنچے وہ ننگا بابا پہنچے ہاں جی وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جل اور تاویل کا فندہ کوئی سیاد لگا دے تاویل کا فندہ کوئی سیاد لگا دے یہ شاخن شیمن سے اترتا ہے بہت جل یہاں جناب 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 اے بہت جی مولوین مولوین کی لگے جی مولوین کچھ بھی نہ لگے حضور نے ساڑھی ڈیوٹی لائی تسی نہیں لائی جہاں تو بنی اسرائیل دے مولوین تھا حضور نے ذکر کی تھا حضور نے ٹیک لا کے ذکر کی تھا کہ جہاں تو اپنی امت دے علمات ہی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وقانا متقیا حضور نے مبارک ٹیک چھوڑ دیتی اور حضور بیٹھ گئے فرمانا لا والنذی نفسی بیدی ہی فرمانا نانا میری امت دے علمات تو صحیح کم نہیں کرنا ہے جو بنی اسرائیل دے مولوین کر گئے تو صحیح کی کرنا ہے فرمانا نانا میری امت دے علمات تو سی ہمیشہ چھائی دا حکم دینا ہے برائی تو رکڑا ہے خالی یہ نہیں مسیح تا میں درس دینا ہے فرمانا جے تو آڑے دورج کوئی ظالم کھڑا ہو جائے تو پھر تسی مو چھپا کے یہ نہیں کہنا لبیکنا تعلق نہیں بلکہ اس ظالم دا ہاتھ پکڑ کے میرے دین دے اتھے صدق کر دینا ہوئے ہمارا لبیک سے تعلق ہی نہیں ہم تو درس و تدریس والے صحابہ تو بڑھا کیڑا درس و تدریس والے ہم تو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے میں کہا پتہ لگ جائے گا تنوں حضورت عزت تو تو بھی تو نہیں کھڑا ہو سکیا اور کائنات اس قدوں کیڑا مسلان ہے میں تو جنات چھے منٹ اندر نہیں سی رہ سکتا جو قوم کے اندر غیرت ہون دی چھے منٹ انہیں تو بڑی دور آلی بات اگر ایک جرم ہے مولانا دا تو فرسانو ہی نپو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ کوئی جرم ہے جیڑا مولانا کر دے بھائی حضورت عزت دیکل کرنے یہ تو جرم ہے ایک جرم ہے یہ کوئی جرم ہے کرنے والا جس کا تم نے ہمیں چھے منٹ اندر رکھا اور بلا وجہ یہ آپ کی وجہ ہے ساری آپ نے جہاں بیٹھے حضورت کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ لوگ جتے بیٹھے تو انہوں پتہ ہی نہیں حضورت دی ذات جڑی اور صرف محبت عشق کرن واسطے باس واسطے حضورت دی ذات نہیں میرے جائے کانپڑ مولوی ہو حضورت دے بارے فیصلہ کرے گا کہ حضورت کتنا جانتے تھے تو کتنا نہیں یارے ساڑے لب بیک دے نارنہ تا صدیق صاحب بڑی بڑی دنیا ڈائے پہی جیٹے نہیں سن مندے وہ اس جمعے تو پچھلے جمعے میرے کوڑ آئے میں انہوں نے ساڑے واسطے دروازے تسی کھلے رکھو انہوں نے علماء سن پروفیسر سن ڈاکٹر سن انہوں نے اپنے جمعے چھڑ کے میرے پیچھ پڑھ کے بات کرنے ہیں ساڑنا علیدہ ملاقات کرنی ملاقات کے دوران کہنے لگے خدا دی قسم میں اگر اس چیز دنہ سنیت ہے جو تسی بیان کیتی پھر اسی بھی سنیتی پھر انہوں نے جو اگلی گال خوشتبی نار کیتی وہ کہنے لگے اسی یا رسول اللہ تو بڑی الرجے کا لیکن ہن مجبور ہو گئے ہیں تیرے استقرینہ سنن تو بات کے اب ہمیں بھی کہنا پڑے گا پھر انہوں نے کہنے لگے گھر گھر دروازہ کھڑکا کے مجاہد تیار کرنا اور ہے اور آپ کے پانچ منٹ کا کلپ سن کر ہر بندہ مجاہد من جائے یہ بات اور ہے مزہ تھی پھر آیا جب تو جو بھائی جب تو غیر بھی من جانتے آپ نے دے دے چھوپا ہسد دا شکار کیوں ہوگی ہسد دا دا ساڑے کار کوئی علاج نہیں نہ کوئی حکیم لکمان ہکیم دا ساڑے کار تو پڑی کوئی نہیں کہ کیسے حاسد نو ہسی دے گئے کہ اوڈا حسد مک جائے اسی دے اندر بیٹھے سی پھر جنے بندے بار نکڑ دیں اسی دے غلط کام کر دے رہا ہے یہ غلط طریقہ ہے جو اس طریقے پر یہ چل رہے تو پھر قوم چاہیدہ سینا جا سید اندر بیٹھوئے سی تو سی پھر قوم نو صحیح رانمائی کر دے کہ اے طریقہ ہووے جناب اقبال کہنا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیامام فاروقی و سلمان